جی دوستو آج کا موضوع نہائیت ہی دلچسپ ہے اور آپ کے لیے رہنمائی بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ بھی پرشان اور غموں کے اندر دل سے ہوئے ہیں تو اس موضوع کو لازمی سنیے دوستو ہر انسان کسی نہ کسی غم کا شکار ہے اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں کوئی انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح کا کوئی غم لاحق ہے یوں سمجھیں کہ بنی نو انسان پر غم و اندوہ کے اجدہے حملہ آور ہیں اور وہ ان کے جان لیوا زہر سے جان بلب ہے وہ بلگتا سسکتا اور تڑپتا ہوا کسی مرہم اور مجدہ جان فضاء کا منتظر ہے جو کہ اس کے دکھوں کا مدعوہ بن سکے اس غم کی بیماری نے انسانوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر چھوڑا ہے بعض دفعہ کسی انسان کے جسم کی امارت بظاہر خوش حال و خوش نما خوش کفتار و خوش اطوار برپور و طوانہ اور صحیح و سالم نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں اندر سے وہ گن لگی لکڑی کی مانت کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے جو کسی کمزور سہارے کے آسرے چند سانسوں کا خیالی آسمان بن کے کھڑی ہوتی ہے جو ہی حوادث زمانہ کی پرزور آندھی اس سے آ کر ٹکراتی ہے تو یہ امارت ٹوٹ کر خاک میں مل جاتی ہے یوں اس کا نام و نشان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غم کا مرض کیوں کر نسل انسانی پر حملہ آور ہوتا ہے اس لیے کہ حضرت انسان جب اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے ان سے ناتا توڑ لیتا ہے شریعت کی روشنی سے مو موڑ لیتا ہے تو غم و اندوہ کے سامپ اس پر یقبار کی حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اس کو شدید زخمی کر کے ادموہ کر چھوڑتے ہیں یاد رکھیں غم جہاں ہمیشہ آخرت سے غافل کرتا ہے دنیا کے متلاشی بندوں پر حملہ آور بھی ہوتا ہے وہیں یہ نیک بندوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے احکامات میں نافرمانی کے مرتقب ہوتے ہیں یا کوئی معصیت و گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن بعض اوقات نیک بندوں پر غموں کا حملہ محض اللہ کریم کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہوتا ہے تاکہ ثابت قدم رہنے اور ہر حال میں اللہ کریم کی طرف وجو کرنے کے نتیجے میں ان کے درجات بلند کر دیے جائیں یوں غم و اندوہ اور حزن و ملال بھی ان کے لیے اللہ کریم رحمتوں کے نزول کا باعث بن جاتے ہیں جب غم انسان پر یلغار کر دیں تو کیا کرنا چاہئے اصل مسئلہ یہ ہے دنیا داروں اور آخرت فراموشوں نے ایسے مواقع پر اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرنے کی بجائے مزید مختلف ذرائع اور طرق سے معصیت و گناہ کے ارتکاب کو ہی غم اور حزن و ملال کا شافی علاج سمجھ رکھا ہے یہ سرہ سر شیطانی دھوکہ ہے کیونکہ اس طرح تو انسان مزید غموں کے بھمر میں کر کر رہ جاتا ہے ایسے تکلیف دے مراحل میں کتنے ہی نادان انسان غموں کے دفیہ اور تدارب کے لیے شیطانی ہتھ کنڈوں کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں کچھ تو غموں کو بھولانے اور دفع کرنے کے لیے شراب پینے اور منشیات کے بے دریغ استعمال کو غموں سے خلاصی کا باعث سمجھتے ہیں بعض لوگ غموں کو ہلکہ کرنے کے لیے سنف نازک کی پلکوں اور ذلفوں کی چھاؤں میں آفیت تلاش کرتے ہوئے بدکاری کا شکار ہو جاتے ہیں بعض نادان غموں کو رفع کرنے کے لیے مال و دولت کا ناجائز ذرائع سے حصول اور خرچ ہی اس کا علاج سمجھتے ہیں حقیقت میں یہ سب طریقے شیطان کی پیروی کی طرف اور غموں کی دلدل میں مزید دھنسنے کی طرف لے جاتے ہیں غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور غموں سے نجات حاصل کر کے دنیا کو گلستان شبستان اور پر بہار کیسے بنایا جا سکتا ہے اگر آپ کو بھی کسی قسم کا غم لاحق ہے تو آج ہی سے اسلام کو اپنا لیں اور پریشانیوں غموں دکھوں تکلیفوں کلفتوں رنجشوں قدورتوں کے کانٹوں کو اپنے جسم و روح سے نکال کر جنت نظیر زندگی گزاریں اور آخرت کے میدان کی طرف کامیاب سفر کریں اور یہی ایک طریقہ ہے کہ جس سے ہم غموں کے بادلوں کو دور کر سکتے ہیں اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے ہمارے حالات پہ رحم فرمائے